اسلام علیکم ناظرین آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز افغانستان کے بدلتے حالات بزدل بھارتی فوج اپنا سامان افغان سرزمین پر ہی چھوڑ کر بھاگ نکلی تفصیلات کے مطابق افغانستان کے بدلتے حالات کی وجہ سے افغان سرزمین کو پاکستان کے حلاف استعمال کرنے والے بھارت کے اوسان خطا ہو گئے ہیں قاہل کی جانب سے افغان طالبان کی تیز ہوتی ہوئی پیش قدمی کے بعد افغانستان میں موجود بھارتی فوج اور دیگر حکام نے دمدبا کر بھاگنا شروع کر دیا ہے بتایا گیا ہے کہ افغانستان کی بگرام ایر بیس سے گزشتا چند روز کے دوران بھارتی کارگو تیاروں کی متعدد پروازے بھارت روانہ ہوئی ہیں ان پروازوں کے ذریعے بھارتی فوجی اہلے کار اور دیگر حکام جلد بازی میں اپنا سامان چھوڑ کر بھارت واپس چلے گئے ہیں بھارت کے فوجی اور دیگر اہلے کار جل سے جل افغانستان سے بھاگنے کے لیے کوشہ ہیں دوسری جانب امریکی اور اس کی تحادی افواج بھی جلد بازی میں افغانستان سے فرار ہو رہے ہیں انکشاف یہ ہوا ہے کہ امریکہ نے مگرام ہوائی اڈا رات کی تاریخی میں بغیر بتائے خالی کیا اور امریکی فوج نے روانگی کے وقت ہوای اڈے کی روشنیاں بند کی جبکہ اس حوالے سے نئے افغان کمانڈر کو اگاہ بھی نہیں کیا گیا افغان فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ہوای اڈے کے نئے کمانڈر کو امریکی افواج کی روانگی کا دو گھنٹے بعد علم ہوا بغیرام ہوای اڈے کے نئے افغان کمانڈر جنرل میر اصداللہ کوہستانی نے خبر کی تصدیق کرتے ہوئے امریکی خبرنسہ ادارے کو بتایا کہ جب ہم نے سنا کہ امریکی فوج نے بغیرام ہوای اڈا خالی کر دیا ہے ہم اس سے افوا سمجھے لیکن صبح سات بجے کے قریب معلوم ہوا کہ امریکی فوج واقعی جا چکی ہے افغان فوجی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی فوج نے بغیرام ہوای اڈا چھوڑنے کے بعد وہاں مسلح افراد نے بڑے پیمانے پر لوٹ مار کی اگر امریکی اہلے کار ہوای اڈا خالی کرنے سے پہلے بتاتے تو لوٹ مار سے بچا جا سکتا تھا تو ناظرین اس خبر کو لے کر اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس باکس میں ضرور کریے گا ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ لیٹرس اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہن سکے تاکہ لیٹرس اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو بھی سب سے پہلے آپ کو بھی سکتا تھا